جو ہم کہہ رہے تھے کہ نون فائلر خبردار ہو جائیں تو فائلر ہونے کا آج آخری روز ہے کل سے نون فائلر کاتگری ختم ہو جائے گی اگر آپ نون فائلر ہیں تو آج ہی فائلر بن جائیں کیونکہ کل سے آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اس کے اندر گورمنٹ کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا تھا کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو پروپٹی خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی اور شاید سمز بھی بند کر دی جائیں گے اور اس طرح کے اعلانات بھی کیے گا جو جو پوسیبل ہے اس کے اوپر تو میمز بہت سے بن رہی ہیں بلکل کہ دسمبر کو پھانسی دی دی چاہے کہ خیر مزاق میں وہ چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایف بی آر نے نون فائلرز کی کٹگری ختم کرنے کے لیے ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے نون فائلرز پر اپنے دائی طور پر پانچ پابندیاں کی جائیں گے جن میں جائداد, گاڑیوں, میرلوکوامی زفر کرنٹ ریکاونٹ کھولنے اور میوچول فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہیں تو مزید بات کر لیتے ہیں ایسن ملی صاحب ہماری صحت موجود ہیں ٹیکس ایکسپرٹ ہیں ایسن ملی صاحب آج آخری تاریخ ہے تو کس طرح سے جو لوگ ابھی تک اس میں شامل نہیں ہو سکے فائلرز نہیں بن سکے انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا اب ٹائم ہے ان کے پاس یا اب گزر چکا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بات یہ ہے آج کی ڈیٹ تو چیرمن ایس بی آر نے اناؤنس کی تھی بٹ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹ تو انہوں نے اناؤنس کر دی بٹ اس کا ابھی ہوم وقت باقی ہے کیونکہ نون فائلر کی جو اگزسٹنس ہے وہ ہمارے فائننس بل اور ایکٹ میں موجود ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہے تو قانون موجود ہے کہ آپ نے اتنے پرسنٹ ٹیکس پے کرنا ہے آپ پروپٹی پرچیز کر لیں گاڑی پرچیز کر لیں یا آپ جو بھی کاروائی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کو یا تو کوئی ایک پریزنچل آرڈنس لانا پڑے گا یا قانون سازی کرنی پڑے گی قانون سازی کے لیے ٹائم چاہیے کم از کم دو سے تین ماہ اور آرڈنس آ سکتا ہے جلدی اگر اس پہ کام کیا ہو مگر جو پیپلز پارٹی ہے وہ بالکل بھی آرڈنس کی فیور میں نہیں ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی میڈیا رپورٹ زیادہ ہے کہ پندرہ کو یہ ختم ہو جائے گا تو ایسا ملک سب کیا یہ گورنمنٹ نہیں جانتی ہے تو میرا لیش حال کیا ایسا ملک سب تو کیا گورنمنٹ یہ نہیں جانتی ہے کہ آئین پاس کروانا پڑتا ہے آرڈیننس پاس کروانا پڑتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آج ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور اس کے بعد تمام مشکلات شروع ہو جائیں گی نون فائلرز کی کتنا پریکٹیکل ہے پہلے تو یہ بھی بتائیے گا اور کیا گورنمنٹ کو کون مشورے دے رہے کہ آپ پھل فور یہ اقدام کرنے شروع کر دیں سم بند کرنے شروع کر دیں باہر کے اندرونی بیرونی سفر جو ہے وہ بند ہو جائیں گے اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکیں گے کیا عوام اس کے لیے تیار بھی ہے کر پائیں گے یا پھر عوام کی چیخوں کی آوازیں ہی سنیں گے ہم آنے والے کچھ دنوں میں انشاءال بات کے عوام کی چیخیں تو ایسے پہلے ہی نکلی ہوئی ہیں تو کوئی نئی تو نکلنی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بالکل ادراک ہے بیسیکلی تو آج ڈیڈ لائن ہے ریٹرن فائل کرنے کی جو ریٹرن فائل نہیں کرے گا اور بات یہ چودہ اکتوبر کے بعد اگر کوئی ریٹرن فائل کرتا ہے تو وہ لیٹ فائلر کنسیڈر ہوگا وہ بھی ہمارے فائنس بل میں انہوں نے منشن کر دیا ہے اس کی بھی ٹیکسیشن کو ڈبل طریقے سے اناؤنس کر دیا گیا ہے میں تو جو پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ چودہ اکتوبر کے بعد تو وہ میں یہ نہیں سمجھتا کیونکہ جب تک کلیریٹی نہیں آتی کہ کتنے روپے تک کی پراپٹی کتنے روپے تک کی گاڑی کتنے بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن جب تک یہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں نہیں آئے گا تب تک کلیریٹی نہیں آئے گی مائنڈ سیٹ ضرور ہمیں پتا ہے ایف بی آر کا فائنس دویجن کا گورنمنٹ کا کہ وہ نون فائلن کو سپیس نہیں دینا چاہتے میں کوئی نون فائلن کا سپوکس پرسن نہیں ہوں سمجھتا ہوں ایز مائر معاشیات کہ آپ کو چیزوں میں کلیریٹی دینی چاہیے کلیریٹی تو ہے آپ درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ کلیریٹی آنی چاہیے لیکن عوام کی حد تک جو ان کی ذمہ داری ہے خود کو ریجسٹر کروانا خود کو فائلر بنانا یہ تو آبیس سی بات ہے میرے خیال میں شاید پاکستان وہ واحد ملکوں کا جہاں پہ اس طرح کی پریکٹس یا اس طرح کی ڈیڈلائنز دینا پڑ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اضافہ ہونے جا رہا ہے فائلرز کی تعداد میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اٹلیسٹ اسے جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کرنے میں کسی حد تک مدد حاصل ہوگی گورنمنٹ کو جی جنید بات یہ پاکستان میں ہر کام ہی انوکھا ہوتا ہے پہلے ہم آپ لوگوں کی موہ سے ہی سنتے تھے کہ پوری دنیا میں نون فائلر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی بٹ ماشاءاللہ ابھی ہم نے جو بجٹ پریزنٹ کیا اس کے اندر ہم نے ایک نئی کیٹیگری انٹرڈیوز کروا دی لیٹ فائلر کی ہمیں جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی مرضی سے کانون کو ٹویسٹ کر لیتے ہیں ابھی کم ٹو دی پوائنٹ کے نون فائلر بنیں گے ٹرائے ہے آپ کی کیونکہ آپ ڈنڈے کے زور پر بنانا چاہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر پیسے لینا چاہتے ہیں تو وہ تو مجھے نہیں لگتا آپ نے ابھی آج بھی جو ریکارڈ آ رہا ہے کہ چالیس لاکھ پلس آپ نے فائلر کر لی ہیں تو اسی کے پلس مائنس آپ کے فائلر کبھی تیس لاک کبھی 35 لاکھ ریٹرن فائلز ہو جاتی تھی آپ کو ایسے میکنیزم کی طرف جانا ہے مطلب آپ پوری ایسی او کانفرنس ہو رہی ہے ابھی سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے آپ دنیا کو کمفرٹ زون دے رہے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آکے انگیزم کریں اور اپنے لوگوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں ملک صاحب لیکن تھوڑا سا ہم یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودکی کا فائدہ اٹھائیں ایک عام شہری کے لیے کیونکہ بہت سے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی روشن ڈالی گا اگر کوئی مالک مکان فائلر نہیں ہے اس کے اثرات کرائیدار پر آئیں گے اور اسی طرح سے اگر کوئی کرائیدار فائلر نہیں ہے تو کیا اس کے ٹیکس نہ دینے سے اس کے فائلر نہ ہونے سے کیا مالک مکان پر اثرات ہو سکتے ہیں تھوڑی سی ایس پہ وضاعت کیجئے گا جنید میں نہیں سمجھتا ہے کہ اتنی نیٹی گریٹی میں ہمارے پاس میکنزم یا مین پاور آویلیبل ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا گیدر کریں کہ کتنے لوگ مجورٹی جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ رنٹ پہ رہ رہی ہے تو آپ اس کو ڈیٹرمنٹ کر سکیں کہ جو گھر کا اونر ہے وہ فائلر ہے یا نہیں ہے آپ نے تو ٹرانزیکشن بیس ڈیٹا ڈیویلپ کرنا ہے کہ اگر ایسن نے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کی ہے وہ نون فائلر ہے اسے پراپٹی پرچیز کرنی ہے تو اگر وہ نون فائلر ہے تو یہ ہوگا اگر وہ گاڑی پرچیز کرنے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا وہ اگر ٹریول کرنے جا رہا ہے انٹرنیشنل تو اس کے ساتھ یہ کنڈیشنز ہوں گی تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ کے پاس ایسا میکنیزم آج کی ڈیٹ میں اویلیبل ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں ایک تریشولڈ ہوگا کہ اتنے تک کی آپ کو اجازت ہے اس سے اوپر کے اوپر یہ قطقہ نہیں ہوں گی لیکن جیسے میں سن رہا ہوں کہ اگر جو پیپر برک بند رہا ہے اچھا یہ جو آرڈٹ کرنے کا نظام ہے ایک کروڑ روپے تک کی اتنی ڈیٹیل میں گورنمنٹ نہیں جانے والی لیکن جس طرح کی پابندیاں ہیں اگر وہ ایمپلیمنٹ ہو گئی تو پھر تو لگتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ ان کے لیے سارے اپنے معاملات پورے کرنا کاروبار کرنا ٹریول کرنا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا رکاوٹ آ کہاں پہ رہی ہے ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں یا عمل درامت نہیں ہو پا رہا نہیں ہمارے پاس آپ یہ کہلیں will نہیں ہے ایک تو آپ سے یہ چالیس لاکھ جو آپ آج کلیم کر رہے ہیں کہ فائلر ہو گئے ہیں آپ انہی کو فسیلیٹیٹ نہیں کر پاتے ٹائم پہ اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ایف بی آر کی سٹرنٹ ہے جو بیس سے پچیس ہزار لوگ ہیں وہ چالیس لاکھ کو کیٹر نہیں کر پا رہے تو آپ ایک کروڑ یا دو کروڑ کے لیے آپ کیا میکنزم لے کر آئیں گے تو یہ چارے آپ کے سسٹم بہت سلو ہے ایف بی آر کا سسٹم سلو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ڈیٹرنز جمع کروانے جاتے ہیں تو سسٹم اتنے ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی دو دو تین تین دن لائنوں میں لگ کر بھی لوگ اپنی ڈیٹرنز جمع نہیں کروا پا رہے ہیں تو اتنے لوگوں کو آپ نے صحیح کہا کہ فائلر کرنے سے پہلے سسٹم کو اتنا ایڈوانس کرنا ضروری ہے لیکن کیا آئی ڈی کارڈ ڈالنے سے نون فائلرز کا ڈیٹرنز آ جائے گا ہمارا سسٹم ابھی بھی اس حد تک ہو چکا ہے ایڈوانس کے ہم جانت پائیں کہ کیا یہ نون فائلر ہے یہ فائلر ہے کتنے لوگ فائلر ہو چکے ہیں اگر کوئی آئی ڈی کارڈ ڈالے گا تو کیا ہمارا سسٹم اب بھی اس کو دیکھ پائے گا جی بلکل اشعال نون فائلر کی حد تک تو آپ نادرہ میں یا ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جب آپ اپنا ان کے گیون نمبر پہ میسج کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے یو آر نون فائلر لیٹ فائلر اور ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں آپ شامل ہیں یا نہیں اس حد تک تو یہ بلکل اگوز کرتا ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ایک چیز اشعال آپ کی چینل کی توسط میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ ٹیکس ریٹرن کو بنا دیا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے اس کمپلیکیٹڈ کو ختم کرنا ہوگا اس کی کہہ رہے ہیں اس نے ملک صاحب ٹیکس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے آج ناظرین آخری تاریخ ہے جس نے ابھی تک اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا فائلر ہو جائیے تاکہ مشکلات سے پابندیوں سے آپ بیسکیں